بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لیسن میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹویٹر ایڈورٹائزنگ کے بارے میں ٹویٹر ایڈورٹائزنگ کیا ہوتی ہے ہم اس کا اکاؤنٹ کس طرح سے سیٹ اپ کرتے ہیں ساتھ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کی پکزل بغیرہ کس طرح سیٹ اپ کرتے ہیں کمپین کس طرح سے لانچ کرتے ہیں سب کچھ ہم اس ایک لیسن میں دیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلی چیز اگر آپ ٹویٹر کے اوپر ایڈز لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے تو آپ کے پاس ٹویٹر کی پروفائل ہونی چاہیے ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹویٹر کا اکاؤنٹ کے بغیر آپ زیادہ سی بات ہے ٹویٹر کے اوپر ایڈ نہیں لگا سکیں گے تو اگر آپ کے پاس ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ مور کے اس بٹن پر کلک کریں گے یہاں پر اپنے پروفیشنل ٹولز میں آ جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ٹویٹر ایڈز کا آپشن نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو ٹویٹر ایڈز کا جو مینیجر ہے اس میں لے جائے گا لیکن کیونکہ ہماری یہ آئیڈی نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کی بھی نہیں ہو تو آپ کو یہ انٹرفیس شو ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا ایک قسم کی بلنگ وغیرہ جو ہے نا سیٹ اپ کرنی ہے کہ آپ کی جو کنٹری یا ریجن ہے وہ کون سی ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کنٹری یا ریجن سیلیک کر لینی ہے ایک جی زہر میں رکھیں کہ یہ یو ایس تی ہی رہے گی اس کی قرنس سے چینج نہیں ہوگی پلس جو ٹائم زون ایک دبعہ آپ نے سیلیک کر لیا وہ بھی چینج نہیں ہوگا بار بار تو اچھے سوچ سمجھ کی لگا لیں کہ آپ نے کس کنٹری میں ایڈ چلانے ٹویٹر کا اسی کنٹری کے حساب سے آپ سیلیک کر لیں اس کے بعد لیٹس گو کے اس بٹن پر کلک کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ٹویٹر کا جو ایڈز اکاؤنٹ ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کچھ انٹر فیس ہے جو آپ کو کم نظر آئیں گے ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو اب یہ ہمیں ڈریکٹ یہ کمپین کی طرف لے گیا ہے کہ کمپین کریئٹ کرو لیکن میں آپ کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا جو ایڈ منجر اس میں آپ کو بھی ہو سکتا ہے اسی طرح کے اپشن نظر آئیں سٹارٹ کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو اور اپشن اگر آپ شوکر ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ای بازار جو بھی آپ کا پروفائل ہوگا اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ایڈ نیو پیمنٹ میتھڈ پر آپ نے کلک کرنا ہے کہ جب تک آپ ٹویٹر کے اوپر کوئی پیمنٹ میتھڈ نہیں دالتے جیسے کارڈ اگرہ نہیں دالتے تو آپ کو یہاں پر کوئی بھی اپشن نظر نہیں آئے گا کمپین وغیرہ کا اور دوسرا اپشن نظر نہیں آئیں گی جب تک کہ آپ کو یہاں پر کوئی بلنگ ڈیٹیل اور ایک پیمنٹ سورس ایکزیکلی لگا ہوا نہ ہو ایکٹیو سورس ہو یعنی کہ آپ کا کارڈ ڈیبیٹ کارڈ یا کریٹ کارڈ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں ویزا کارڈ ہو یا ماسٹر کارڈ ہو کوئی بھی کارڈ ہو وہ اپنے یہاں پر ڈالنا ہے اس کے بعد یہ ڈیٹیلز یہاں پر فیل کرنی ہے اس کے بعد آپ کمپین رن کر پائیں گے تو یہاں پر آپ نے کارڈ کا نمبر ڈالنا ہے یہاں پر آپ functions کے پی۔وے کارڈ کے تین ہنسے ہوتے ہیں اسے dansے کہتے ہیں وہ آپ آپ یہاں پر ڈالنے اس کے بعد آپ اپنی ای میل بلنگ ڈریسanya Nederland پر توперیاخر اور Apa con April اگری کرنا ہےolit اس کے بعد آپ کو state کا بٹن نظر آئے گا تو آپ نے اس سیو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی جو پیمنٹ مطل ہے وہ سیو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس باقی سارے آپشن نظر آنا شروع ہو جائیں گے یہ میں بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر میں ڈیٹیلز آتا ہوں اور سیو کرتا ہوں تو آپ کو سارے آپشن یہاں پر نظر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا جو کارڈ ہے وہ میں نے ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا ایرر دکھا رہا ہے لیکن میں اس کو زیادہ سے بات دے جب میں اگزیکٹ بلنگ ڈیٹیلز صحیح دہلوں گا تو پھر یہ ایرر بھی نہیں آئے گا تو جب آپ پیمنٹ میتھل دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے جیسے میں نے بھی آپ کو سامنا دالا تو یہ دیکھیں یہ سارے آپشن ہمارے پاس آگئے ہیں کمپین کا بھی کریٹیوز اینلیٹکس اور ٹولز سارا کچھ ہمیں یہاں پر ایکٹیو ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس انداز میں آپ نے اپنا پہلے تو ٹویٹر کا ایڈ اکاؤنٹ بنانا ہے اس میں اپنے پیمنٹ میتھل لازمی طور پر ایڈ کرنا ہے جب پیمنٹ میتھل ایڈ کر دیں گے آپ تو پھر آپ کو یہ ساری آپشن ایڈ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے سیٹنگ میں یہاں پر ای بازار میں آنا ہے اور یہاں پر اکاؤنٹ سیٹنگ میں آ جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اپنی کچھ سیٹنگز کو ری چیک کر سکتے ہیں اور کچھ ڈیٹیلز یہاں پر ڈال دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ اپنی ای میل وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایک بار ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہونے چاہیے اور یہاں پر اپنا فون نمبر وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں انڈسٹری بھی سیلیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری کس انڈسٹری میں آپ کا بزنس فعل کرتا ہے تو مثال کے دور پر میں یہاں پر ریٹیل ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اور سیو کرتا ہوں اچھا ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر آپ کو کیونکہ ہمارا اکاؤنٹ بلکل نیو ہے تو آپ کو یہاں پر بزنس سیٹنگ کا آپشن نظر آئے گا تو آپ نے وہ بزنس سیٹنگ لازمی کرنی ہے وہ اصل میں بزنس مینجر ہے ٹویٹر کا جو ابھی نیو اکاؤنٹ میں شو نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کا ایڈ اکاؤنٹ اپروو نہ ہو جائے ٹھیک ہے جب آپ کا ایڈ اکاؤنٹ ٹویٹر کا اپروو ہو جائے گا تو پھر آپ کو یہاں پر آپ کا بزنس مینجر شو ہوگا ٹھیک ہے بزنس سیٹنگ شو ہوگی آپ نے اس بزنس سیٹنگ میں کلک کر کے اپنے بزنس مینجر کو سیٹ اپ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو بزنس مینجر سیم اسی انداز میں کام کرے گا جیسا فیس بوک بزنس مینجر اور دوسرے بزنس مینجر ہم کر کے آ چکے وہاں سے ہم لوگوں کو ایڈ بھی کر سکے گے اور مختلف role بھی دے سکیں گے permissions دے سکیں گے لیکن جب تک آپ کا بزنس مینجر نہیں آتا اس وقت تک آپ اس سیٹنگ میں آ جائے اور ایڈ ایکسس ٹو اکاؤنٹ پر کلک کر trim یہاں پر آپ ابھی جب تک آپ کا بزنس مینجر نہیں آتا جب تک اس وقت تک آپ یہاں پر لوگوں کو کر سکتا کسی کو بھی اپنے بزنسengeجر و ایڈ مناجر میں ایکسس دے سکتے ہیں ایکسس میں کلک کریں گے اور آپ وہاں پر ایمیل دالیں گے یا اس کا ہینڈل دالیں گے ہینڈل جیسے ٹویٹر کا ہوتا ہے یہ ہینڈل آپ نے دالنا ہے کسی بھی یوزر کا جس کو بھی آپ ایکسس دینا چاہتے ہیں اس کو آپ کے بزنس مینجر کا ایکسس چلا جائے گا اور ایکسس آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا ایکسس آپ دینا چاہتے ہیں اس یوزر کو ایکسس آپ دیں گے اسے اسی لیول کا ایکسس جائے گا اور وہ آپ کے ایکسس کو ہینڈل کر پائے گا تو آپ نے اگر کسی کو ایکسس دینا بھی ہے تو آپ ایکسس دے سکتے ہیں مکمل ایکسس کسی کو بھی نہ دیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا اپنے پاس ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ جب تک بزنس میجر آپ کا نہیں ہوتا آپ ایکسس کو ہینڈل کر سکتے ہیں جب ہو جائے تو آپ بیسٹ ہے کہ آپ بزنس مینجر سے ہی ہینڈل کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں پہلے کمپین کی طرف جانے سے پہلے ہم ٹویٹر کے بیس پکزل کو سیٹ اپ کرتے ہیں پہلے اس کے بعد ہم کنورین کے ایونٹ سیٹ اپ کریں گے تو سب سے پہلی چیز آپ نے کیا کرنا ہے ٹولز میں آ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایونٹس مینجر میں آ جانا ہے اچھا دیکھیں بیس پکزل ایسا ہوتا ہے کہ پہلے یہ یونیورسل ٹیک کے نام سے ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے لیکن اب اس کا جو نام ہے وہ ٹویٹر کا بیس پکزل کہلاتا ہے یہ بیس پکزل کا جو مین کام ہوتا ہے وہ آپ کی ویب سیٹ موجود ٹرافک کو ٹریک کرنا ہوتا ہے کہ کدھنی ٹرافک آ رہی ہے ٹھیک ہے اس میں وہ ایونٹ یا کنورین ٹریک نہیں کر سکتا ہے کہ پرچیز ہوئی ہے یا پھر کوئی اور ایکشن ہوا ہے وہ وہ ٹریک نہیں کرتا صرف ٹرافک کو ٹریک کرتا ہے جب ہم بیس پکزل داتا ہے اس کے بعد ہم اس کے ایونٹ کو سیٹ اپ کرتا ہے کہ جو چیز ہم نے ٹریک کرنی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ ایڈ ایونٹ سورس پہ آپ کلک کریں اسے آئی اگری کر دیں کیونکہ ہمارا کاؤنٹ نہیں ہے تو اس لئے ہمیں اس طرح کی چیزیں دے رہا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہمیں اپشن دے رہا ہے انسٹال وید پکزل کورڈ انسٹال وید ٹیگ مینجر ٹیگ مینجر اگر آپ کو تکہ یاد ہے تو وہ سب سے بیسٹ اپشن میں سے رہے گا ٹھیک ہے کہ اگر میں نے گوگل آرورٹائزنگ کے دوران آپ کو یوٹیوب آرورٹائزنگ کے دوران میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیگ مینجر کے ذریعے پکزل سیٹ اپ کرنا تو اگر اس انداز میں آپ ٹیگ دالتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے سب سے پاورفل رہے گا ٹھیک ہے لیکن میں ابھی یہ پکزل کوڈ کے ذریعے بتاتا ہوں اس کو سیو کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے ٹویٹر کا پکزل ہے اور یہ ہے اس کی ایک یونیک آئی ڈیا ہر پکزل کی ایک یونیک آئی ڈی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ویو ٹویٹر پکزل پر کلک کرنے آپ نے اور یہ وہیں پر شو ہونا چاہیے تھا ایسا ہمیں سٹارٹ میں لیکن کسی قسم کے ایرر کے وجہ سے ہمیں وہ فرس سکرین پر شو نہیں ہو رہا تھا اچھا تو یہاں پر آپ نے اس کو پکزل کو کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے اس سارے پکزل کو آپ کوپی کر لیں اور اب آپ نے کہاں دالنا ہے ہیڈ سیکشن سے پہلے اس ہیڈنگ جو سیکشن ہے یہ کلوز ہیڈنگ ہے ٹھیک ہے ایک ہے یہ سلیش جس میں نہ ہو اس کا مطلب ہے وہ ہیڈر ہے اور یہ اس کے ہیڈنگ کے کلوز کیپشن ہے تو ہم نے اس سے پہلے کسی جگہ میں بھی اپنے پکزل کو ڈالنا ہے پکزل کو اچھا اس فرس پارٹ کوکیز کا مطلب ہے کہ آپ کے جو ہے نا ویب سائٹ سے ڈائریکٹلی ڈیٹا اٹھائے گا ٹھیک ہے تو یہ کوڈ ہم نے ڈاؤنوڈ کر لینا ہے کوپی کر لینا ہے یہ پھر اگر ہم ٹائگ میننجر کے ذریعے کرنا چاہے تو ٹائگ میننجر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کنویورین اپی آئی ہم بعد میں کبھی دیکھیں گے پکزل کوڈ ہم نے یہاں سے کوپی کر لیا ہے میں ابھی آپ کو شوپی فائی پر کرنا دکھاتا ہوں ورڈ پریس کافی حد تک آسان ہے کہ آپ نے صرف اس کے پلگ ان کے اندر جا کے ڈالنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو سیکھوڑ بار بتا چکا ہوں کہ آپ نے ایک پلگ ان انسٹال کرنا ہے ورڈ پریس پر اگر آپ ورڈ پریس یوزر ہیں تو آپ کو پلگ ان کا سمجھ میں آنے ہی چاہیے پلگ ان آپ نے انسٹال کرنا ہے ہیڈر اینڈ فوڈر کا انسٹ ایڈر اینڈ فوڈر اس کے ہیڈ سیکشن میں جا کے آپ نے ڈال دینا ہے لیکن شوپی فائی کا میں اس لئے بتا دیتا ہوں کیونکہ اس میں مینویلی کرنا ہوتا ہے اور کوڈ کی پیچید کیوں سے بچنے کے لئے میں آپ لوگوں کو یہ خود بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے شوپی فائی پر مینویلی ڈالنا ہے سب سمپلی اونلائن سٹور میں آ جائیں گے اس کے بعد جو ہے نا آپ تھوڑا سا سکرول ڈالن کریں گے اور جو آپ کی ایکٹیو ٹھیم ہوگی اس کے اندر ان تین ڈاٹس پہ کلک کریں گے اس پاس ایڈٹ کوڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اچھا یہ اب آپ کی یہاں پر اپنے ٹھیم لیکوڈ کے پر آنے یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹھیم لیکوڈ پہ ہی آپ کا ہونا چاہیے تو یہ آپ کا ہیڈ سیکشن ہے اس میں ہمارے اور کوڈ بھی موجود ہیں جو ہم دورانے لیسن کر کے آج چکے ہیں جس ٹیگ مینجر کا اگر آپ کو ٹیگ مینجر سیٹ اپ ہے تو آپ وہیں سے کر لیں زیادہ کوڈ اپنے ویب سیٹ پہ نہ ڈالیں ٹھیک ہے تو جب آپ یہاں پر سارے تھوڑا سے نیچے آجیں میں اس کے ہیڈ سیکشن میں نہیں دار رہا اس کی جو کلوز ہیڈنگ ہے اس جگہ میں میں ڈالوں گا تو یہ ہماری کلوز ہیڈنگ ہے جو آپ کو نظر آ رہی تھی یہ والی ٹھیک ہے اس سے ہم نے اوپر جو ہے نا اس کو ڈال دیتا ہے ٹھیک ہے میں کوپی کر کے آیا تھا وہاں سے اور میں پیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹویٹر کی کنورین بیس کوڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو سیپ کر دوں گا اب جب یہ آپ کا آپ کے ویب سائٹ میں ورڈ پریس یا کسی بھی ویب سائٹ کسٹم ویب سائٹ ہے تو پھر آپ کسی ڈیویلپر سے بھی مدد لے سکتے ہیں کہ وہ آپ اس کے ہیڈ سیکشن میں جا کے ڈال دے گا اچ ٹی میل کے تو جب یہ پکزل آپ کا انسٹال ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا آپ نے کو یہاں پر جو ڈیٹا ہے وہ شروع ہونا شروع ہوگا کہ آپ کے پکزل ایکٹیو ہے یا نہیں ہے کیونکہ ابھی ابھی ہم نے ڈالا ہے تو اس کو کم اچ کم دس سے پندرہ میٹ یا بیس میٹ آپ نے دینا ہے اس کے بعد وہ آپ کو جو اس کی ویب سائٹ کی ٹریفک اگر ہوگی تو وہ ٹریفک کے ساب سے دکھانا شروع کر دے گا کہ آپ کا پکزل ایکٹیو ہوا ہے یا نہیں ہوا ٹھیک ہے تو میں اس کو ایک دوبار ویزٹ بھی کر لیتا ہوں تاکہ اگر پکزل جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیٹا مل جائے گا ٹریک کرنے کے لیے اور وہ ایکٹیو ہو سکے گا ٹھیک ہے تو کچھ ٹائم ملے گا اس وقت تک جو ہے نا ہم اور اپنے چیزیں سیٹ اپ کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے چیزیں اس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اپنا یہاں پر پہلے پکزل کوڈ ڈال دینا ہے تو یہ ہمارا پکزل کوڈ یہاں پر ہو گیا ہے تو یہ بیس بیس پچیس منٹ ہو جائیں گے اگر آپ کے ٹریک ٹھیک ٹھیک تھا تو پھر تو یہ چند منٹ کے بعد ہی ہو جائے گا لیکن کچھ ٹائم کے بعد آپ کو یہ سائٹ وزٹ آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے جب وہاں پر ویب سائٹ پہ کوئی اچھی وزٹ آئیں گا ٹھیک ہے تو پھر یہ پکزل جو ہے نا ٹریک کرے گا اور یہ آپ کو ایکٹیو شو ہو جائے گا اور جب لاس ریکارڈی ہوگی وہ بھی آپ کو یہاں پر شو ہوگی اس کے علاوہ جو یہ لینڈنگ پیج ہوتا ہے یہ ایڈ کے ذریعے ہوتا ہے جب ایڈ کے ذریعے کوئی ویب سائٹ پہ جائے گا اور آپ کے لینڈنگ پیج کو ویو کرے گا اس صورت میں یہاں پر یہ لینڈنگ پیج ویو شو ہوگا تو ابھی فیلال دونوں ہی ان ایکٹیو ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی ٹریک یا ڈیٹا نہیں ہے ٹھیک ہے میں ریفرش کر کے دیکھتا ہوں اگر ایک دو منٹ بھی نہیں ہوئے اس کو پورا تو اس کو ایکٹیو شو کرنا تھوڑا مشکل تھا لیکن یہ پھر بھی ایکٹیو شو کر رہا ہے کیونکہ ٹرافک ریکارڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ایک منٹ پہلے ایک ویجٹ اس کو ریکارڈ ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارا بیس پکزل سیکسیسفولی انسٹال ہو گیا ہمارے شوپی فائر سٹور کے پر ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے اب ایونٹ کو ٹریک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا جو کام ہوگا صرف ویبسائیٹ ویزٹ ٹریک کرنا ہے بیس پکزل کا لیکن اب ہم ایونٹ ٹریک کریں گے اس کے اوپر ایڈ ایونٹس کے اس میں اوپشن نظر آئے گا پکزل کے اندر آپ کو یہ ذہن میں رکھیں پکزل کے اندر آپ آگے ایڈ ایونٹس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اب ہم ایونٹس ٹریک کرنا ہے جو بھی ہم ایونٹ ٹریک کرنا چاہ رہے وہ پرچیز ہو سکتا ہے یا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس کا آپ نے یہاں پر نام رکھنا ہے میں یہاں پر اس کا نام پرچیز ہی ٹھیک دیکھتا ہوں کیونکہ ہمارا وہ ای کامرس کا سٹور ہے اس کے بعد ایونٹ کی ٹائپ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے کہ ایونٹ کی ٹائپ کیا ہے تو ہم نے کا پرچیز ہماری ٹائپ ہے جو بھی آپ کی ٹائپ ہوگی وہ آپ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہ جو ایٹریبیشن وینڈو ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں تو اس کو ہم نہیں چھلیں گے تیس دن کی وینڈو ہم رکھیں گے اور یہ ایز ریز رہنے دوں گا پلس یہاں پر آپ نے ویب سائٹ ایکٹیوٹی آرڈینس کو آن کر دینا ہے تاکہ ہماری جو آرڈینس ہے ڈیٹا کے مطابق وہ کریئٹ ہوتی رہے اور ہم بعد میں اسے یوز کر سکیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے اور کوئی سیٹنگ نہیں کرنی اس کے بعد نیکس کر دینا ہے آپ نے اب یہاں پر آپ کو دو میتھڈ ہیں اس کی سیٹ اپ کا ایک ایونٹ کوڈ کے ذریعے دوسرا جو اینا یو آرل کے ذریعے اگر آپ ایونٹ کوڈ میں جائیں تو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ نے پھر ٹیگ مینجر کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیگ مینجر کے ذریعے بہت آسانی سا آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ جو اینا اس میں نہیں جاتے ٹیگ مینجر میں نہیں جاتے تو پھر آپ کے لیے یہ اس اپشن سے سیٹ اپ کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ نے اس پیج پہ جا کے سیٹ اپ کرنا ہوگا تو بیسٹ ہے کہ پھر آپ اس یو آرل کے اپشن میں آجا ڈیفائن ایونٹ ویڈ یو آرل رولز تو میں اس پہ آگے کلک کرتا ہوں نیکس کرتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں آپ نے جو اینا ایک سپیسفک یو آرل ڈیفائن کرنا ہے کہ یہاں پر میں نے یو آرل کنٹینز بہاؤں گا اور یہاں پر میں بتاؤں گا کہ اگر کوئی پرسن جو اینا تھینکیو پیج کو ویزٹ کرتا ہے اس وقت جو اینا میرا جو اینا نوٹ ہونی چاہیے مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اس پیج کا سپیسفک یو آرل کیا ہے جو کہ ہر حال میں آتا ہے تو جیسے ہم شوپی فائی پر کوئی بھی پرچیز کرے گا تو اس کا تھینکیو پیج لازمی شو ہوتا ہے اور اس یو آرل کے اندر یہ اسے یو آرل کہتے ہیں جب تھینکیو پیج شو ہوگا تو اسے اس یو آرل کے اندر یہ کوڈ نظر آئے گا مثال کے طور پر میں ابھی یہاں پر کوئی چیز پرچیز کرتے ہم ٹھیک ہے اور آپ کو وہ نظر آئے گا کہ ہم نے کس طرح سے اسے تھینکیو پیج ہوتا ہے تو جتنے بھی پرچیز ہوگی وہ لازمی بات ہے کہ وہ تھینکیو پیج میں جائے گا تو جب تھینکیو پیج میں جائے گا تو ٹریک ہوگی اور جو ہمارا مین مقصاد ہے ٹریک کرنے کا وہ ہمیں ایچیو ہو جائے گا اور یہی سیم چیزیں جو ہے نا اور ایڈورٹائزنگ اکاؤنٹس میں فیس بوک اور ٹویٹر اور ٹک ٹاک جتنے بھی ہم نے کسٹم یو آریل کے ذریعے ٹریک کرنا سیکھیں ٹھیک ہے اور وہ سب ہم اسی طرح سے یو آریل سے ٹریک کرتے ہیں اور یو آریل کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب تک وہ پیج لوڈ نہیں ہوگا یو آریل لوڈ نہیں ہوگا یہ ٹریک بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ بٹن کے ذریعے کرنا چاہے بٹن میں چیک آؤٹ پہ کلک کر رہا تو چیک آؤٹ ٹریک ہو جائے اور تو وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اب اس پہ کلک کر دیا اب بھی پیج لوڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک پرسن نے واپس چلا گیا ان کے بھی وہ چیک آؤٹ پہ گیا ہی نہیں تھا لیکن وہ بٹن پہ کلک ہونے کے وجہ سے ٹریک اس نے کر لیا تو اس میں یعنی کہ شک ہوتا ہے اس کے ایک ورشتی میں لیکن اگر ہم پیج وزٹ کر دیں تو پھر وہ ایک زیکٹ ہوتا ہے کہ وہ جب تک پیج لوڈ نہیں ہوگا وہ ٹریک نہیں ہوگا تو کنٹینیو شوپنگ کرتا ہوں میں یہاں پر ایک سمجھو فیک آرڈر دار رہا ہوں کہ سٹور میں رہا ہے تو فیک آرڈر دار لے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں صرف دکھانا چاہوں کہ ہمارے پیج میں آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پیج میں کیا یوریل آتا ہے تو میں ہاں کیش ان ریلیوری رکھ لیتا ہوں اور اگر آپ کی ورڈپریس ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی اور یوریل آئے تو آپ نے وہ یوریل اچھے سے کنفرم کر لینا ہے دیکھیں ہمارے یوریل میں یہ تینکیو کا لازمی طور پر ہے میں اسے کوپی کرتا ہوں میں نے ویسے یہ سب کچھ ویسے ہی دالا ہوا ہے لیکن میں پھر بھی سلیش بھی ڈال داتا ہوں کہ یہ آنا چاہیے جب یہ کنڈیشن مل جائے گی اسے یوریل میں تو پھر وہ ہماری کنڈیشن کو ٹریک کرے گا ٹھیک ہے تو اب یہ میں نے ایک ایونٹ کریٹ کر دیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پرچیز کا میں نے ایک ایونٹ کر دیا پرچیز کا یہ نام بھی میں نے پرچیز رکھ دیا تھا اس کے علاوہ میں تھوڑا اور اضافی رکھ سکتا تھا اور اس کے ٹائپ ہے وہ بھی پرچیز ہی ہے یہ آٹو کریٹ ہوئے تھے یہ ہم نے کریٹ کیا ہے تو جب یہاں پر کوئی کنڈیشن اس کو ٹریک ہوگی تو یہ ایکٹیو شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ تو ہم نے ابھی پکزل کو سیٹ اپ کرنے سے پہلے کیا ہے تو اس لیے یہ ٹریک یہ والی پرچیز ٹریک نہیں ہوگی لیکن اس کے آگے کوئی پرچیز ہوگی تو وہ ہماری یہاں پر ایکٹیو شو ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح سے سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹر کا ایڈ اکاؤنٹ بنانا ہے اس کے سیٹنگ کر لینا ہے اس میں پیمنٹ میتھل کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بیس پکزل سیٹ اپ کرنا ہے پہلے انسٹال کرنا ہے اپنی ویب سیٹ پر اس کے بعد آپ نے ایوینٹس ون بائی ون کریئٹ کرنے پرچیز ایڈ ٹو کارڈ چیک آؤٹ پیج ویو وغیرہ وغیرہ سارے آپ نے ون بائی ون کریئٹ کر لینا ہے اپنے پیج یوریل کی مدر سے اگر آپ ٹیگ مینجر کو جوز کریں گے تو وہ بھی بیسٹ آپشن رہے گا لیکن اس صورت میں آپ یوز کریں جب آپ ٹیگ مینجر پر اچھے سے سمجھ رکھتے ہوں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہمارا یہ کام ہوگیا اب ہم آئیں گے اپنی کمپینز کی طرف کہ ہم ٹویٹر کے اوپر کمپینز کے اس طرح سے کریئٹ کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پر کمپینز کے اوپشن میں جانا ہے اور کریئٹ کمپینز کے اس اوپشن پر کلک کرنا ہے جب آپ اس کمپینز کی اس اوپشن میں آئیں گے تو کیونکہ ہمارا بلکل سٹارٹ ہے تو اس طرح سے ہمیں کچھ اور اوپشن دے رہا ہے اچھے یہ بزنس کا ہمیں اوپشن علاو کر رہا ہے اب تو ہم نے یہاں پر بزنس کے حساب سے کچھ چیزیں دال دیں نہیں تا کہ ہمارا بزنس بھی اوپشن ایکٹیو ہو جائے تو یہ کنٹری کورڈ پاکستان کے بجائے کچھ اور ہی دے رہا ہے تو میں پاکستان کو دیکھتا ہوں یہ پاکستان ہم دال دیتے ہیں اس کے بعد یہ فون نمبر مانگ رہا ہے بزنس کا فون نمبر اس کے بعد یہ ہم اس کو آلویز اوپن رکھیں بزنس کا نمبر دال کے اگری اینڈ کنٹیو کر دیں گے اس کے بعد ہمیں یہ اوپشن در ہے بزنس ایٹا سیکسیسفلی اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اچھا یہ کمپین کے اندر سیمپل کا اوپشن یہ ایک عام پرسن کے لیے ہے لیکن ہم کہیں گے کہ ہم ایز ایڈوٹائزر ہم ایڈوانس اوپشن کو سیلیکٹ کریں گے جب ہم یہ سب کچھ کر لیں گے اب ہمارے جو کام ہے وہ ہے ہماری اوپجیکٹیو سیلیکٹ کرنا اور ان اوپجیکٹیو سے آپ کافی حد تک واقف بھی ہیں اگر نہیں ہے تو سب سے پہلی چیز یہاں پر تین انہوں نے سیکشن بنائے ہیں آویرنس کا جس میں یعنی کہ ایسے لوگوں کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایڈ دکھانا چاہتے ہیں جو کہ آپ کی بزنس سے آویر نہیں ہے تو آپ زیادہ آویرنس چاہتے ہیں ریچ چاہتے ہیں تو آپ اس اوپجیکٹیو کو سیلیکٹ کریں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی پیج ویڈیو ویوز ملیں پیپری رول ویوز ملیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ انسٹال چاہتے ہیں آپ انسٹال کروانا چاہتے ہیں ویب سائٹ پر ٹرافک چاہتے ہیں انگیجمنٹ چاہتے ہیں اپنے ٹویٹ کے اوپر یا پھر فلوور چاہتے ہیں ٹویٹر کے اوپر تو آپ یہاں پر ان میں سے کسی بھی آپ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے اوپجیکٹیو ہے اس کے علاوہ آپ ایپ کی رینگیجمنٹ چاہتے ہیں آپ کی ایپ ہے اس کے پر انگیجمنٹ چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں چاہتے ہیں جیسے پرچیز وغیرہ لیڈ وغیرہ تو پھر آپ اس اوپجیکٹیو کو سیلیکٹ کریں گے اور اگر آپ کی ورڈ کے ذریعے ٹارگر کرنا چاہتے ہیں سرچ انٹینٹ کے ذریعے تو آپ اسے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ اس وقت بیٹا موڈ میں ہے ٹھیک ہے بیٹا موڈ ایسا ہوتا ہے جس میں وہ ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک لیمیٹڈ جو ہے نا ہیوزر کے ساتھ کہ ان کو چیک کرتے ہیں کہ ٹرائفک ڈیٹا صحیح آ رہا ہے نہیں آ رہا کیا ریزلٹس ہیں وغیرہ وغیرہ کاف سائے ٹیسٹنگ کے بعد وہ بیٹا موڈ سے باہر نکل جاتا ہے تو ابھی فیلال آپ اس کو ناچھنے جب یہ اس بیٹا موڈ سے نکل آئے گا بھار تو اس وقت میں آپ اس پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم کنورینز کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں باقی سب چیزیں بھی ہم دیکھیں گے لیکن پہلے ہم کنورینز کو دیکھ لیتے ہیں کنورینز کا اوبجیکٹیو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں نیکسٹ کر دیتا ہوں تو یہ ہم سے ٹویٹر ایڈز ٹرمز ان کنڈیشن کے اگری پور رہا ہے تو ہم اس کو اگری کر دیتے ہیں اب یہاں پر ہماری اوبجیکٹیو سیلیکٹ ہو گئی ہے ہم نے کمپین کا نام دینا ہے یہاں پر بھی آپ کو وہ تین لیول ہی ملتے ہیں کمپین کا اس کے بعد ایڈ گروپ کا اور اس کے اندر آپ کو ایڈ کا لیول ملے گا ٹھیک ہے تو آپ ایک کمپین میں کافی زیادہ ایڈ گروپ بنا سکتے ہیں اور اسی طرح ہر ایڈ گروپ میں آپ ایڈ بھی بنا سکتے ہیں تو پہلے ہمیں کمپین کا نام رکھنا ہوگا تو میں یہاں پر کمپین کا نام رکھتا ہوں میں یہ نام رکھتا ہوں نام آپ کو ہی بھی رکھ سکتے ہیں یہ اپشنل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد زیادہ سی بات ہے وہ بعد میں خود ہی صحیح کرے گا فنڈنگ سورس ہمیں دکھا رہا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں فلال اس کے بعد یہاں پر یہ کمپین بجٹ اپٹیمارزیشن ہے جیسے ہم سی پیو بھی کہتے ہیں اور یہ میں فیس بک کے وقت آپ کو کافی ڈیٹیل میں سمجھا چکا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کمپین کو ایک بجٹ دے رہتے ہیں جو کہ اس کے سارے ایڈ گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے جو بھی پیس پرفارمنگ ہوتا ہے اس کو زیادہ ملتا ہے اور جو کم پرفارمنگ ایڈ گروپس ہوتے ہیں ان کو کم ملتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کنٹرول سارا ٹویٹر یا جو ایڈورٹائزنگ پلیٹ فارم ہوتا ہے فیس بوک ہو یا کچھ بھی ہو ان کو زیادہ اکتیار ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کسی کو بجٹ بڑھا دیتے ہیں کسی کا بجٹ گھٹا دیتے ہیں تو ابھی ہم اس کو آف لینے دیں گے ایڈوانس میں آئیں گے تو ہم یہاں پر ہمیں کمپین کی سپینڈنگ جو کاسٹ ہے جسے کیا کیپ ہے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہم ٹوٹل کمپین کتنی زیادہ کاسٹ ہوگی لیکن ہم ان چیزوں کو یہاں پر نہیں چھیڑیں گے یہ ہم ایڈ گروپ لیول میں دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم یہ سب یہ سیٹنگ کر لیں گے جو سیٹنگ خاص نہیں ہے بس نام ڈالنے آپ نے اس کے بعد نیکس کر دینا ہے اب ہم اپنے ایڈ گروپ کی سیٹنگ میں آ جائیں گے تو اس ایڈ گروپ لیول میں آپ نے ایڈ گروپ کا نام رکھنا ہے سب سے پہلے تو یہ زیادہ تر آپ کی اوڈینس کی لحاظ سے رکھا جاتا ہے تو جب آپ اوڈینس رکھیں گے تو اس وقت آپ نے یہاں پر ایڈ گروپ کا نام رکھ دینے مختلف ہنڈس کی بنیاد پر جو کہ ہم پہلے ہی کافی دفعہ کر چکیں گے کہ نیمنگ کنمنشن کیا ہونی چاہیے وہ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد دھیانی رہے کہ اس ایڈ میں کیا چیز آپ نے سکھائی ہے تو جو بھی آپ کی اوڈینس ہوگی یعنی کہ تو اس صورت میں آپ یہاں پر نام رکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس میں کوئی بھی نام نہیں دے رہے اس کے بعد ہی ڈائنمک پروڈکٹ ایڈ ہے جسے ہم فیس بک پہ کیٹلوگ ایڈ وغیرہ رن کرتے ہیں اس صورت میں آپ اس کو آن کر سکتے ہیں اگر آپ کی کیٹلوگ کے ساتھ سیٹ اپ وغیرہ آپ نے کیا ہوا ہے تو ابھی ہم اس کو نیکسٹ پہ آ جائیں گے یہاں پر ہمارا بجٹ انسکیجول ہے یہاں پر آپ نے بجٹ سیٹ کرنا ہے کہ آپ کا دیلی بجٹ یا پھر لائف ٹیم بجٹ کتنا ہوگا اگر آپ لائف ٹیم بجٹ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس رن انڈیفائنٹلی کو آپ نے آف کر دینا ہے جب آپ یہ انڈیفائنٹلی کو آف کر دیں گے تو پھر آپ کا جو انڈ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کب آپ اس کو انڈ کرنا چاہتے ہیں کمپین کو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آن کر دیں اس کے بعد آپ یہاں پر اپنی نیکسٹ آگے آنے والی ڈیٹ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جب آپ اپنا کمپین کو لائف کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اسی دن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس دن کی بھی رکھ سکتے ہیں میں نے بھی ساکت دوبار میں نے کہا کہ 31 ساری کو یہ لائف آئے تو اس وقت ہے کہ کمپین تو ہم نے کیر کر دی لیکن یہ لائف 31 ساری کے بعد آئے گی ابھی ہم ایڈ گروپ کا بجٹ رکھتے ہیں تو ہم ایک ڈالر سے لے کر جتنا بھی آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں ایک ڈالر پر ڈے ٹھیک ہے تو میں ابھی ایک ڈالر پر ڈے یہاں پر رکھتے تم ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم ٹوٹل ایڈ گروپ کا بجٹ دینا چاہیں ایک لیمیٹڈ تو پھر آپ وہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا جو ایڈ گروپ کا بجٹ رکھتے ہیں وہ دس ڈالر سے زیادہ سپینڈ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ سات ڈالر پر ویک یعنی ایک ڈالر پر ڈے خرچ کرے گا اس کے بعد ڈیلیوری میں ہم آئے تو ہماری جو گول ہے وہ ویب سائٹ کی کنورین ہمارا گول ہے اپنے کنورین ایوینڈ میں جا اس لیڈ کو سیٹ اپ بھی کر آنا ہے اس کے بعد جب آپ یہ ایوینڈ سیلیکٹ کر لیں گے تو آپ کی بیڈ سٹیٹ جائے گی ایک آٹو بیڈ یعنی کہ یہ خود دیکھے گا کہ کتنے ڈالر میں آپ کو ایک پرچیز یا ریزلٹ میر رہے اس کے ساپ سے وہ بیڈنگ کرتا جائے گا بعد میں تو یہ آٹو بیڈ اگر آپ بلکل سٹارٹنگ ہے آپ کا ایڈ تو اس وقت آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرچیز کتنے پیسے پڑتی کتنے ڈالر میں پڑتی تو آپ آٹو بیڈ کو ہی سیلیک کر لیں تاکہ پہلے یا کوسٹ پر لنک کلک بھی آپ کو بتانا پڑ سکتا ہے کیونکہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے تو میکس بیڈ بھی آپ کتنے پیسے بھریں گے تو میں آپ کو آٹو بیڈ ہی سیجیست کروں گا کہ آٹو بیڈ رکھ لیں اچھے ٹارگٹ کوسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ ہے اس سے زیادہ میں نہیں پھروں گا ٹھیک میکس میں آپ زیادہ سے زیادہ والی امونٹ بتا دیتے ہیں اس سے کم ہی رہنے کی کوشش کرے گا لیکن سٹارٹ میں آپ کے پر آٹو بیڈ اپشن زیادہ بیس رہے گا اس کے بائے پی بائی کا آپ امونٹ آپ سے چارج کر رہے ہوتے ہیں فیس بک بھی گوگل کی سرچ ایڈ میں ایسا ہوتا جب سرچ ایڈ پہ کلک کرے گا تو ہی وہ پیسے چارج کرے گا لیکن یہاں پر آپ پیسے 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 آپ سیلیکٹ کر سکتے گے جب کوئی لنک پہ کلک کرے گا تو ہی آپ پیسے دیں گے ایڈ دکھ رہے لیکن مجھ نے کلک نہیں کیا تو ہم پیسے نہیں دیں گے تو آپ یہ آپ سیلیکٹ رکھیں گے تو جلد سے جلد آپ کے ایڈ کو دکھانا چاہے گا لوگوں کو اور آپ کو بجٹ ہے وہ سپیڈ میں سپینڈ کر دے گا ٹھیک ہے تو اپنے سٹینڈرڈ کو ہی رکھنا ہے ہاں اگر آپ کسی وقت ایسی کوئی سیل چلا رہے جو چند گھنٹوں کے لیے کیا تو ہم اپشن کو نہیں چھڑیں گے اور یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے اور صرف اس وقت انڈرائیڈ ایپس کے لیے ہی موجود ہے اس پر نیچے آئیں گے تو ہمیں پلیس منٹ ملتے جو ہمارا ایڈ ہے وہ مختلف پلیس منٹ میں شو ہوتا ایک ہوم کی ٹائم پلیس منٹ آپ کو شو ہو گی ہماری کنور یہ آپ شو ہو ہو سکتا اس کے لیوہ پلیس دیکھ لینا کس پلیس میں ٹویٹر پر اپنے ایڈ دکھانا ہے پلیس میں جگہیں ہوتی ہے آپ کو نظر آ رہے یہ ایک جگہ ہے ہماری پروفائل پر اس جگہ پر ہمارے ایڈ شو ہو رہے یہ فلور ایڈ ہے جو بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے اب یہ پروفائل کو دیکھ رہے اپنی اور ہماری پروفائل پر ایڈ 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 شو رہے پرموٹ کا اپشن نظر آ رہے یہ ایڈ نہیں ہے یہ ہمارا خود کا ہی شاید ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس انداز میں آپ نے سیلیک کر لینے کہ کس پلیس میں دیکھیں یہ پر ہمیں یہ ایڈ شو ہو رہے ہے فلوور کا اس طرح سے ہمیں ایڈ ہے میرے خیال سے ایڈ دیکھ ہے پرموٹ لکھا ہو ہے ٹھیک ہے تو پلیس سیلیک کر کر دیتا ہوں یہ ہم دیٹیل میں نیکس لیسن میں کریں گے تو یہاں پر آرڈینس کے بعد آپ کو اپٹیمائز تارگیٹنگ ہے یہ بھی ہم آرڈینس میں ہی دیکھیں گے اب یہاں پر آخری اپشن میں آجاتے ہیں آرڈینس کو چھوٹ گے تو ٹویٹر آرڈینس پلیٹ آن کر دیں گے اگر آپ نہیں رکھان چاہتے تو آپ اس کو آف کر دیں اور بیس ہے کہ آپ آف ہی رہنے دیں اس صورت میں جب آپ آرڈینس ہے تو پھر آپ دکھائیں ہر جگہ پہ آرڈینس آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی تو میں بھی اس کو آف ہی رہنے دوں گا اس کے بعد میں نیکس کروں گا تو یہ ہمارے ایڈ گروپ سے ایڈ کے آپ آجائے گا ٹھیک ہے پھلے کمپین پھر ایڈ گروپ اور اب جب ہم نے ایڈ کریئیٹ کرنا ہے تو ہمیں یہاں پر ایڈ کے مختلف آپ نظر آئیں گے کیونکہ ہمارا ابھی تک بزنس مینجر نے اس طرح کمپین چلا سکے اس لئے آخر وقت میں ہماری کمپین کو پرمیشن روک دی تو میں بھی آپ کو بزنس مینجر کا بزارے میں بھی دیکھ لیں گے کہ پرمیشن اس نے دی ہوئی ہے لیکن اب میں نیچے آتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے تو پر اپنے ایڈ کا نیم رکھیں گے ایڈ ون لکھا ہو یہاں پر ایمیج وان ویڈیو وان ویڈیو اس انداز میں بھی یعنی کہ اپنی کرییٹیو کے لحاظ سے بھی نام رکھ سکتے اس کے بعد آپ دیسٹینیشن میں آئیں گے دیسٹینیشن ہماری زیاد سی ویب سائٹ ہے کہ میں کنوریان ٹریک کرنی ہے اس کے میڈیا بات جو میڈیا ہے اس پر آپ ٹیکسٹ ایڈ بھی لگا سکتے لیکن کنوریان میں نہیں اس لئے آپ کو میڈیا کی ٹائپ شو ہو رہی ہے میڈیا سنگل ایمیج یا ویڈیو 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 لگا سکتے اس کے علاوہ آپ ٹویٹر کے پر ٹیکسٹ ایڈ بھی رن کر سکتے تو یہاں پر اس کے بعد آپ نے اپنی ڈسکرپشن لکھنی ہوتی ہے جو بھی آپ کی سنگل ایمیج یا فوٹو یا ویڈیو لگا سکتے ہیں دو سے چھے فوٹوز کو ملا کر اس کے بعد جو ہے نا سمپلی آپ یہاں سے ایڈ میڈیا سے اپنی میڈیا کو سیلیکٹ کرتے اور پھر نیکسٹ کر دیتے ٹھیک ہے تو جب آپ نیکسٹ کر دیں گے آپ کمپین لائیو دکھائے گا اس کے بعد کمپین لائیو آ جائے گی لیکن کیونکہ اس وقت ہمیں اس نے پرمیشن نہیں دی ہوئی تو اس نے ہمیں یہاں پر اپشن روکے ہوئے ہیں تو ہم اس کی ایڈ ایک ساری واپس ختم ہو گئی ہے تو ہمارے پاس ایکس سیٹنگ میں دیکھتے ہیں ایڈ مینجر میں واپس آتے ہم تو یہ ہمارا ایڈ مینجر دیش بورڈ ہے یہ ہمیں سارے نوٹفکیشن دکھا رہی کافی تیج جسے چینج ہو رہے اس وجہ سے اچھا دیکھیں یہاں پر اس نے ہمیں کیوں روک دیا کمپین ملانے سے اس کی دیکھ کہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا وہ اپروو نہیں کیا بھی تک نا ٹویٹر نہیں کیونکہ ہم نے اپنا ای میل وغیرہ دال لیکن کارڈ کیونکہ ہم نے ملنگ ڈیٹیل صحیح سے نہیں دال لی تھی اپشن آ رہے تو اس صورت میں ہم نے کی کر نہیں کیونکہ ہم نے اکاؤنٹ نہیں ہو ہے ہمارا تو یہاں پر اکاؤنٹ چیزیں نہیں کر پائیں لیکن جو میں نے آپ کو پروسیس بتایا وہ سارا پروسیس سیم سیم ہم نے نہیں کرنی ٹویٹر کے سپورٹ سے رابطہ کریں گے اس مسئلے کو حل کر لیں گے لیکن یہ ہمارا ڈیمو اکاؤنٹ ہے اس وجہ سے میں کرتا ہوں پھر سے ایڈو سیلک کرتا ہوں میں نیکس کر دیتا ہوں اب ہم نے پہلے کنوریزن دیکھے تھی اس میں میں ویڈیو ویوز بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ویڈیو ویوز میں آپ کو کون سے نئے آپشن ملتے ہیں تو جب ہم یہ کمپیئن کے آپشن کو چھوڑ ہم نیکس کی طرف جائیں گے اس کے بعد یہ ہمارا آ جائے گا تو یہاں پر ہم نے بجٹ سیلک کرنا ہے ویڈیو ویوز ہوگی تو آپ 15 سکین ویڈیو ویوز بیسٹ ہے پندرہ سکین کی ویڈیو کم وہ دیکھیں ویڈیو ٹھیک ٹھیک ہے ٹویٹر پر یہ ہمارا گول ہوگا اس کے بعد ہم یہ پر بیڈنگ سٹیٹ جی پلیس سب سیم ٹو سیم ہے جو ہم پہلے کر آ چکے ہیں ٹھیک ہے آوڈینس ہم نیکس لیسن میں دیکھیں گے آوڈینس کو ٹھیک ہے یہ سب سیم ہے اس کے بعد ہم آ جائیں گے ہماری میڈیا کیونکہ ہم نے سیم پی کمپین لانچ کر دی میں واپس بیک پہ جاتا ہوں اس اوبجیکٹیو کو ایڈیٹ کرتا ہوں اوبجیکٹیو کو جب میں ایڈیٹ کروں گا تو یہ پر میں آپ کو ویب سیٹ ٹرائفک سیم ہے اس پر کنو بھی آپ سیلک نیک کرنے پڑی گی فلوور آپ کو بتا دی تو ہوں ہم ایڈ لگ تو فلوور کے لیے ہمیں اپنی پروفائل بغیرہ جو ہے نا جس پروفائل پر پر ہمیں پروفائل چاہیے ہو گی اس کو ہم سیلیک کریں گے یہاں پر سب کچھ وی بجٹ ڈیلیوری ہماری فلوور ہوگی ہمیں فلوور تھی تو اس طرح سے پلیچمنٹ میں بھی انیس بیس کا فارق ہو سکتا ہے تو آپ اپنی مرضی کی پلیچمنٹ سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم ٹارگٹنگ کو نیکس لیسر میں دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہاں پر اب آپ سنگل ایمیج یا ویڈیو کے ذریعے یا پھر کہہ روزل ایڈ کے ذریعے آپ اپنی فلوورز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مختلف اوبجیکٹیو ہیں مختلف اوبجیکٹیو آپ کی اپنی یوز کے مطابق آپ نے اوبجیکٹیو کو سیلیکٹ کر رہا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کون سی اوبجیکٹیو آپ نے ایچیف کرنی ہے جو بھی گول ہے آپ کا اس کے حساب سے آپ اوبجیکٹیو سیلیکٹ کریں اور اپنی کمبین کو لانچ کریں لیکن اس سے پہلے آپ نے پکزل کوڈ اور کنورین اچھے سے سیٹ اپ کر لینا ہے تاکہ وہ ایزیلی اور اچھے سے ٹریک کر رہا ہو جب ڈیٹا ٹریک ہو رہا ہوتا ہے جب ہی آپ ایک اچھا ریزیڈ لے بات ہے کیونکہ اس ڈیٹا کے مطابق ٹویٹر اس کو اپٹیمائز کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی پریٹ فارم اپٹیمائز کرتا ہے اسی ڈیٹا کے مطابق اگر آپ کا پکزل صحیح نہیں ہے تو آپ کا ڈیٹا بھی صحیح نہیں آئے گا اور آپ اپٹیمائز بھی نہیں ہوگا خاص طور پر کنورین کمپینز کے اندر تو میں بھی آپ کو اس کا مسئلہ حل کرنے کا طریقہ بھی بتا رہتا ہوں کیونکہ ہمارا اکاؤنٹ نیا ہے اس وجہ سے ہمیں ایش ہوا ہے پلس جو میں نے کارڈ اور بلنگ ڈیل ڈالی تھی وہ فرضی تھی اس وجہ سے وہ ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹویٹر کے جو ایڈ سپورٹ ہے اس پہ رابطہ کرنا ہے اس پہ آپ کلک کریں کہ تو بھی وہ آپ کو ایڈ سپورٹ پہ لے جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ویسے میں نے الگ ٹیم میں بھی کھولے ہوئے تھے تو لیکن اب یہاں پر ہی میں آپ کو ضائع دوں ایڈز پہ کلک کرنا ہے پولیسی میں اس کے بعد آپ نے یہاں پر آکے مائے وائی از مای اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے کچھ ڈیٹیلز دالنی ہے کہ میرا اکاؤنٹ شو ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد اگر شو ہو رہا ہو سب کچھ ڈیٹا صحیح دالنے کے بعد بھی اگر ڈیٹا صحیح دالا ہو تو پھر ظاہر سے بات ایڈیٹیلز دال دیں گے لیکن ڈیٹا صحیح دال دیں گے تو آپ نے یہاں پر اس کے بارے بتانے کہ میرا ڈیٹا صحیح ہے سب کچھ صحیح ہے اور مجھے یہ ایشو آ رہا ہے آپ نے اپنا secondary ای میل دال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی سکرین شوٹ لے لینی ہے اس کی ٹھیک ہے اس اس کے سکرین شوٹ لے لیں اس کے بعد آپ یہاں پر اس سکرین شوٹ کو ایڈ کریں اور سب میٹ سپورٹ پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو جو سپورٹ ہے وہ سمیٹ ہو جائے گی ٹویٹر کی ایڈ سپورٹ پہ اور وہ آپ کے اس مسئلے کو حل تر دیں گے لیکن اگر آپ کا ڈیٹا ہی صحیح دالا ہوا ہے آپ نے سب کچھ بلنگ وغیرہ تو پھر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ اگر پھر بھی آ رہا ہو تو پھر آپ اس کو ایک بار واپس سے بیک پیچ لے جائیں اور واپس سے ایک بار کر کے دیکھ لیں لوگن کر کے دیکھ لیں ٹویٹر کے ذریعے ٹھیک ہے تو اس انداز میں ہم نے ٹویٹر کا ایڈز اکاؤنٹ کو سیٹ اپ کرنا ہوتے اس کے پیزل کو سیٹ اپ کرنا ہوتے اور کمپین ہم راننگ کر سکتے ہیں کسی بھی اوبجیکٹیو کے ساتھ اوبجیکٹیو سب کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے وہ آپ اپنے مطابق خود سیلک کریں گے کہ آپ کی کیا اوبجیکٹیو ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کیا اوبجیکٹیو آپ رکھ سکتے وہ آپ کی بزنس کے پر ڈیپینڈ کرتی ہے